بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت اپنے بھائیوں سے ایک اہم ترین گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک کے میڈیا کا جو رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیسے کیا جائے ایسے ماحول میں کچھ چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ جا رہی ہیں اور ان چیزوں کا تعلق دو چار پانچ آٹھ دس لوگوں سے ہے لیکن وہ دو چار پانچ لوگوں کے عمل بتلانے کی بجائے پوری ملت اور پوری مسلم قوم کی طرف اسے منصوب کر کے ملت کو بدنام کرنے کا کام ایک منظم طریقے پر کیا جا رہا ہے اور اس وقت بڑی رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے بعض لوگوں کے عمل کی وجہ سے حالانکہ انہیں سمجھایا گیا مثلاً ابھی ایک تو مساجد میں جانے سے روکنے کا عمل یہ جو ہے یہ روکنے کا قانون سرکاروں کی طرف سے بھی ہے اور پھر علماء اکرام نے بھی حالات کا اور سرکاری احکامات کا جائزہ لے کر گزارش کی امارت شریعہ سے حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں کہ آپ حضرات مساجد میں نہ جائیں گھروں میں صرف اپنے گھر کے لوگ نماز پڑھ لیں یہ ایک تو حکومت کا قانون بھی ہے اور علماء اکرام کی گزارش بھی ہے باوجود اس کے بہت ساری جگہوں پر جمعہ پڑھنے کے لیے مجمعہ اکھٹا ہو رہا ہے کہیں چھتوں پر پڑھ رہا ہے کہیں گھروں میں اکھٹا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جب یہ پولیس کے علم میں آ رہا ہے تو پولیس کہیں مسجد سے نکال کے پیٹ رہی ہے کہیں گھروں سے نکال کے پیٹ رہی ہے اور اس کی جو ہے ویڈیو فلم بن رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس سے جو ہے ملت کی بڑی رسوائی ہو رہی ہے رمضان قریب ہے اور ایسے موقع پر ہمارے علم میں بہت سارے علاقوں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ لوگ ترابیخ کا نظام اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنے علاقے کے حفاظ کو لے کر کے کرنا چاہ رہے ہیں ایسا مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ ہم دوچہ گھر والے مل کر کے چھت پر پڑھ لیں گے اور پارکنگ کی جگہ میں پڑھ لیں گے میں نے ان کو سمجھایا تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملت کو اب مزید رسوہ کرنے کا کوئی عمل امت مسلمان یا نوجوان ہمارے بلکل انجام نہ دیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ترابیخ کی نماز بھی آپ اپنے گھر میں گھر والے پڑھیں آپ گھر میں کوئی حافظ ہے آپ کے تو الحمدللہ وہ قرآن پڑھے باہر سے کسی حافظ کا نظام آپ نہ کریں حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تین میں تک تو یہ پابندیاں ہیں اور گھروں کی چھتوں پر پارکنگ زونوں پر لوگوں کو اکھٹا کر کے پاس پڑھو اس کے لوگوں کو اکھٹا کر کے ترابیخ کا یا کسی اور نماز کا نظام ہرگز نہ بنائیں کچھ تو آپ حضرات جو ہے لحاظ کریں یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور ملت کی رسوائی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے دوسری گزارش میں مساجد کے ذمہ داروں سے کرنا چاہتا ہوں مساجد کے ذمہ دار اپنی اپنی مسجد کے دائرے میں آنے والے مکانات پر گہری نظر رکھے اور جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کی مسجد کے دائرے میں کسی مکان میں لوگ اکھٹا ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کسی مکان کی چھت پر یا کسی مکان کے داخلی کمرے یا حال میں خدارہ مساجد کی کمیٹیوں سے گزارشے وہ جا کر سمجھا بجا کر اس عمل سے ان کو روکے ان کو باز رکھے مساجد کی کمیٹیاں آگے آئیں اپنے اپنے علاقے کو جو ہے اس سے جو ہے سمجھا بجا کر کہ روکنے میں اگر کامیاب ہوں تو لوگوں کو موقع نہیں ملے گا ملت کو رسوہ اور بدنام کرنے کا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسا کوئی کام نہ کریں جو ملت کی رسوائی کا سبب اور ذریعہ بنے آپ حضرات روزے سے رہیں گے تو افطار کا سامان یا کوئی بھی سامان خریدنا ہے تو ضرورت کے بقدر ایک آدمی نکل کر اپنی ضرورت پوری کر لے بھیڑ کہیں یہ کھٹا نہ کریں ہمارے روزوں کو بدنام کرنے کا موقع نہ دے نمازوں کو بدنام کرنے کا موقع نہ دے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا موقع نہ دے میرے عمل سے مذہب بدنام ہو جائے یہ میرے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ میرے عمل سے مذہب بدنام ہو خدا رہا اس کو سمجھیں میں ایک مرتبہ پھر گزارش علماء اکرام کی عمارت شریعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے لیے ان حالات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں